بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ہم پڑھ رہی ہیں سی پلس پلس لینگویج آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے فائنڈ دا سم آف ایلیمنٹس آف ایرے ایک ایرے ہے اس کے اندر کچھ چند نمبرز ہوں گے ان نمبرز کو ہم نے ایڈ کرنا ہے یعنی اس کا سم معلوم کرنا ہے تو ایرے کے ایلیمنٹس کا سم معلوم کرنا ہے اس کا ہم نے ایک پروگرام بنانا ہے تو سی پلس پلس میں ہیش انکلیوڈ آئیو سٹریم یوزنگ نیم سپیس ایس ٹی ڈی انٹ مین یہاں سے مین کا فنکشن شروع ہو رہا ہے یہاں پر اگر آپ غور کریں انٹ ای ڈبل آر فائیو اس لائن کے لکھنے سے کیا ہوگا انٹ ای ڈبل آر فائیو ایک ہمارے پاس ایرے بنے گی جس کے اندر کیا ہوں گے فائیو ایلیمنٹس ون، ٹو، ٹری، فور ون، ٹو، ٹری، فور، فائیو اب اس کے لکھنے سے یعنی اس کو کہتے ہیں ڈیکلیریشن آف ایرے ایرے کو ڈیکلیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے ایک خالی ایرے ریم کے اندر کریئیٹ ہو جاتی ہے اب اس پہلے ایلیمنٹ کو اس پہلے خانے کو ہم کہیں گے فرسٹ ایلیمنٹ اس کا ایڈریس کیا ہوگا یا اس کی لکیشن اے ڈبل آر زیرو اب اس کو ہم کیا کہیں گے اے ڈبل آر ون اور یہ بڑی بریکٹ میں لکھنا ہے اس کو کہیں گے اے ڈبل آر ٹو اور اس کا ایڈریس کیا بنے گا یا اس کی لکیشن کیا بنے گی اے ڈبل آر ٹری اور اس آخری ایلیمنٹ کی لکیشن کیا بنے گی اے ڈبل آر فور تو ایرے کو ڈیکلیئر کرنے سے ایک خالی ایرے ریم کے اندر کریئٹ ہوتی ہے ایرے کنزیکٹیو میموری لوکیشن ہوتی ہے جس کے اندر سیم ٹائپ کا ڈیٹا ہے ایرے کا سائز فائیو ہے تو ہم یہاں پر فائیو ایلیمنٹس یہ کریئٹ کر لیں گے یا کریئٹ ہو جائیں گے اچھا یہ لوپ ڈیر سٹوڈنٹ صاحب نے غور سے دیکھنا ہے کہ یہ لوپ کیوں لکھی ہے اس لوپ کو ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا ہے زیرو سے فور تک تو یہ لوپ کس لیے دیکھیں اس میں سی ان کی کمانڈ استعمال کی ہے سی ان کی کمانڈ کی مدد سے یہ لوپ کیا کرے گی ون بائی ون اس ایرے کے اندر ویلیوز کو انٹر کر دے گی پریویس لیکچر میں میں نے اس کا کوڈ آپ کو سمجھایا تھا اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں سنا پریویس لیکچر کو غور سے سنے تو اس لوپ کی ایکسپلینیشن وہاں پر میں نے کی ہے اس سے ہم کیا کر رہے ہیں ایک ایرے کے اندر رن ٹائم پر ون بائی ون نمبرز انٹر کر رہے ہیں تو اس لوپ کے ایگزیکیوشن سے کیا ہوگا ایرے کے اندر ویلیوز جیسے ہم نے لکھتے ہیں ٹین یہاں لکھتے ہیں ٹونٹی یہاں لکھتے ہیں ففٹین یہاں لکھتے ہیں فائیو اور یہاں لکھ سکتے ہیں فرض کریں سکس یہ لکھ دیا ہم نے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں یہاں پر کہ فرض اس کے آگے کوڑ لکھتے ہیں اس اس ایکول ٹو زیرو فار آئی اس ایکول ٹو زیرو آئی اس لیس دین آر ایکول ٹو فور آئی پلس پلس اس اس ایکول ٹو اس پلس اے ڈبل آر آئی ڈیر سٹوڈنٹس یہ تین لائنیں ہم نے کیوں لکھ رہی ہیں آپ نے پرگرام یہاں سے شروع کرنا ہے اس کو ایسے 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 اس کے بعد یہاں سے پرگرام یہاں پر آنا ہے یعنی اس لوپ کے بعد آپ نے یہ سٹیٹمنٹ لکھنی ہے پھر یہ اچھا یہ کوڈ کیوں لکھا ہے یہ کوڈ اس لیے لکھا گیا کہ آپ ان ایرے کے ایلیمنٹس کو سم کر سکیں یہ لوپ کس لیے لکھی گئی ہے یہ اس کے اندر ویلیو انٹر کروانے کے لیے یہ کس لیے لکھا گیا تھا خالی ایرے کو کریئٹ کرنے اب اس کے ایکزیکیوشن سمجھ لیتے ہیں اب میں پہلے یہاں پر لکھ دیتا ہوں سی آؤٹ ایس اور آخر میں لکھ دیتا ہوں ریٹرن زیرو اور یہ پرگرام انڈ ہوگی ہے کرلی بریسی اس کی ایکزیکیوشن سمجھ لیتے ہیں یہاں پر کیا ہوگی اس کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس زیرو ہے یہ لکھ لیتے ہیں اس کی ویلیو زیرو ہے یہاں پر آئے گا آئی کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس زیرو ہے زیرو is less than 4 condition true condition true ہوگی تو یہاں پر آئے گا ڈیر سو ٹنڈ اتنے حصے کو چھپا لینا ہے اس کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس زیرو آئی کی ویلیو کیا ہے ہمارے پاس زیرو یہ بھی زیرو ہے اور آئے آئی آئی کتنا ہے زیرو آئے زیرو میں دیکھیں کیا لکھا ہوئے آئے زیرو میں لکھا ہوا ہے ٹین تو اس سارے حصے سے مراد ہمارے پاس کیا بن رہا ہے ٹین کیونکہ آئی کی ویلیو ہمارے پاس زیرو ہے تو جب آئی کی جگہ پر زیرو اگر ہم put کریں تو یہ بنے گا array zero اور array zero سے مراد کیا ہے array zero سے مراد ہے array zero کے اندر لکھی ہوئی یہ value تو اس حصے سے کیا مراد ہے ہمارے پاس اس حصے سے مراد ہے 10 اور s کی value کیا ہے zero تو 0 پلس 10 جواب آئے گا 10 10 کس کو ملے گا s کو تو کاٹ کر لکھ دیں s کی value ہو گئی 10 یہیں سے loop واپس جائے گی i پلس پلس سے کیا ہوگا i کی value ہو جائے گی 1 اب 1 is less than 4 condition true یہاں پر آئے گا اتنے حصے کو آپ چھپا لیں s کی value کیا ہے ہمارے پاس 10 ہے array i اس کو سمجھنا ہے آپ نے i کی value کتنی ہے 1 array 1 بنے گا i کی جگہ پر اگر یہ value put کریں i کی تو یہ بنے گا array 1 array 1 میں کیا لکھا ہو ہے array 1 میں لکھا ہو ہے 20 تو اس سارے اس اس حصے سے کیا مراد ہوگا 20 اب s کی value کیا ہے 10 اور یہ ہے 20 10 پلس 20 یہ آئے گا 30 30 کس کو ملے گا اس والے s کو تو s کی value ہو جائے گی 30 کاٹ کر لکھ دیتے ہیں s کی value ہو گئی 30 یہیں سے loop واپس جائے گی i پلس پلس سے i کی value ہو جائے گی 2 2 is less than or equal to 4 condition true condition true ہوگی تو یہاں پر آئے گا اس statement پہ اس کو پھر چھپا لیں آپ اب s کی value کتنی ہے 30 یہ i کی value کتنی ہے 2 یہ بنے گا i کی جگہ پر اگر 2 put کریں یہ والے تو یہ بنے گا array 2 array 2 کسے کہہ رہے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ array 0 array 1 array 2 تو اتنے حصے کو ہم array 2 کہہ رہے ہیں تو array 2 میں کتنا لکھا ہوگا ہے جی 15 لکھا ہوگا ہے تو اس سے مراد ہے 15 15 اور s کی value ہے 30 30 plus 15 45 کس کو ملے گا اس والے s کو ملے گا 45 ہم لکھ دیتے ہیں s کی value کیا ہو گئی 45 اب پھر یہاں سے loop واپس جائے گی i پلس پلس سے i کی value ہو جائے گی 3 3 is less than or equal to 4 condition true یہاں پر آئے گا s کی value کتنی ہے 45 i کی value کتنی ہے 3 اب i کی جگہ پر 3 پٹ کریں تو یہ بنے گا array 3 array 3 کسے کہہ رہے ہیں اس والے element کو کہہ رہے ہیں یہ array 0 ہے یہ array 1 array 2 array 3 تو اس سے مراد کیا بنے گا array 3 اور array 3 میں کیا value لکھی ہوئی ہے 5 تو 5 یہ پلس s کی value 45 45 پلس 5 50 50 کس کو ملے گا s کو ملے گا s کی value ہو جائے گی 50 i پلس واپس جائے گی loop i پلس پلس سے i کی value ہو جائے گی 4 i کی value 4 ہے 4 is less than or equal to 4 condition true یہاں پر آئے گا اس کو چھپا لیں s کی value ہے 50 array 4 i کی value 4 ہے array 4 بنے گا array 4 میں کیا لکھا ہوئی ہے array 4 اسے کہہ رہے ہیں array 4 یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 6 تو اس سے مراد ہے 6 اور یہ ہے 50 تو 50 پلس 6 56 کس کو ملے گا 56 یعنی اس کو add کر کے جواب اس کو ملنا ہوتا ہے s کی value ہو جائے گی کیا 56 واپس جائے گا i کی value 5 ہوگی 5 is less than 4 condition false جب یہ والی condition false ہوگی تو اس line کو چھوڑ دے گا skip کر کے یہاں آئے گا c out s c out کیا کرے گا print کرے گا کس کو s کی value جو کتنی ہے 56 ہے تو اس پورے پروگرام کا جو answer آئے گا وہ آئے گا 56 اب 56 کیسے آیا ہم نے کیا کیا ہے یہ 10 پلس 20 30 30 پلس 15 45 45 پلس 5 50 50 پلس 6 56 تو answer کیا آیا ہمارا 50 یعنی array کے ہم نے ان elements کو ہم نے add کیا ہے تو اس پروگرام میں ہم نے یہی کرنا تھا find the sum of elements of array پہلے ہم نے پہلے step میں کیا کیا یہاں پر array اس کو declare جس سے خالی array بنے گی جس میں یہ number نہیں ہوں گے یہ loop ہم نے یہ loop یہاں سے execution اس کی ہوگی یہ loop بار بار ایسے work کرے گی اور کیا کرے گی اس loop سے کیا ہوگا array کے اندر یہ number run time پر enter کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ والا code لکھنا ہے یہ والا یہاں سے یعنی اس loop کے بعد یہ والا code اس سے ہم نے کیا کیا اس کے elements کو one by one add کیا اور c out ایسے کیا s کی value print کرا دی جو کہ کیا کرے گی 56 print کرائے گی آپ نے اس program کو کاغذ پر لکھنا ہے اس کی ایسے ہی working کرنی ہے پھر computer پر اس کو code کر کے اس کو compile کر کے run کرنا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے امید ہے آپ کو یہ program سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو فوری طور پر میرے چینل کو subscribe کریں اور notification bell پر click کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا next lecture میں ملقات ہوگی اللہ حافظ